اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید پی آئے اے کا فلیٹ آپریشن سو فیصد بحال اس کے علاوہ سعودی عرب میں ویڈس اپ کال کیوں بند ہے اس کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے اور سولہ ہزار سے زائد غیر قانونی تاریکین گریبتار اس کے علاوہ بنگلہ دیشی وزیری آزم حسینہ کا سعودی عرب عمد مدینہ منورہ پہنچ گئی سمیت اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں بنا ٹیم گوائے بڑھتے ہیں پہلے خبر کی جانب پہلے اس خبر پر بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں ویڈس اپ کال کیوں بند ہے ویڈس اپ کال کے حوالے سے ایک خبر موصل ہوئی ہے دراصل جو سعودی عرب میں ٹیکنالوجی کے سعودی ماہر ہے سمیر الجنید انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں ویڈس اپ کال بند ہونے کی ایک بنیادی وجہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو اور آڈیو کال کولنے کی ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ کال کرنے والا فرضی شخصیت نہ ہو یہ سعودی حکومت کا ویڈس اپ کمپنی سے مطالبہ ہے فرضی شخصیت سے مراد یہ ہے کہ کال کرنے والا جو ہے کوئی پیک شخصیت وغیرہ نہ ہو یعنی ویریفائے بندہ ہو ٹیکنالوجی کے سعودی ماہر نے کہا ہے کہ کچھ دن قبول ویڈس اپ کا آڈیو ویڈیو کال سعودی عرب میں کول دیا گیا تھا لیکن کمپنی نے پھر بھی شرط پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے ویڈس اپ کے آڈیو ویڈیو کالنگ دونوں جو ہے پھر سے بند کر دی گئی تو یہی ایک شرط ہے جو ویڈس اپ کمپنی یعنی پیس بک جو میٹا کمپنی ہے وہ پورا نہیں کر رہا جس کی وجہ سے سعودی عرب میں ویڈس اپ پر جو ہے وہ آڈیو ویڈیو دونوں کالنگ جو ہے وہ بند ہے کوئی اگر ویڈس اپ سے کال کرتا ہے تو اس کو وی پی این کال نہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے سعودی حکومت کو کال دینا چاہیے کیونکہ ویڈس اپ سارے ملکوں میں چل رہی ہے لیکن حکومت بہتر جانتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے لیکن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بھائی اس کا توڑ تو ہے نا بھائی لوگ وی پی این کال کے اسے پھر بھی استعمال کر رہے ہیں جو کہ حکومت بھی یہ چیز جانتے ہوگی ظاہر سی بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب میں ویڈس اپ کال کال دینا چاہیے کی نہیں باقی وجہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہی وجہ ہے ایک خبر یہ تا بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب دوسرا خبر جو ہے وہ بنگلہ دیشی وزیری آزم حسینہ جو ہے وہ سعودی عرب کے مدینہ منورہ پہنچ گئی ہے سعودی فریس ایجنسی کے مطابق وہ مسجد نوی کے زیارت اور روزہ رسول پر حاضری دیں گے مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ان کا استقبال گورنریٹ مدینہ منورہ کے سیکیٹری ڈاکٹر ابراہیم بن سلیمان نے کیا استقبال کرنے والوں میں مدینہ منورہ ریجن پولیس کی سربراہ بھی موجود تھے ایک خبر یہ تا بڑھتے ہیں اگلے خبر کی جانب اگلا خبر ہے پی آئے اے کا فلائٹ آفریشن جو ہے وہ سو فیصد بحال ہو چکا ہے مالی بہران کی وجہ سے جو مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا تین ہفتے کے لیے جو پی آئے اے کی پروازے بنتے جس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے اغبارات کے مطابق کے آٹھ سو سے زیادہ فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہوئی جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پیسنجرز کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا بالآخر پی آئے اے کا تمام تر مسئلے مسائلوں کے بعد پلائٹ آفریشن جو ہے وہ سو فیصد بحال ہو چکا ہے تو ایک خبر یہ تا بڑھتے ہیں اگلے اور آخری خبر کی جانب اگلا اور آخری خبر یہ ہے کہ ایک ہفتے میں سولہ ہزار سے بھی زیادہ غیر قانونی تارکین جو ہے وہ سعودی عرب میں گریبتار ہوئے ہیں سعودی وزارت داخلہ کا ریپورٹ آپ سکرنگ پر دیکھ پا رہے ہیں یہ وہ تعداد ہے جس میں لوگوں کے اقامے ختم حروب اور بورڈر سے داخل ہوئے یہ تمام تر شامل ہیں اس کے علاوہ اس ہفتے سعودی عرب سے 8603 اپرات کو سعودی حقومت نے ملک بدر بھی کر دیا ہے یعنی ترہل کر دیا ہے جو کبھی بھی کسی بھی ویزے پہ دوبارہ سعودی عرب نہیں جا پائیں گے سعودی وزارت داخلہ کا یہ ہفتہ وار ریپورٹ میں نے کافی ٹیم بعد آپ کے ساتھ شیئر کر دیا یہ ریپورٹ شیئر کرنے کا مقصد یہ رہتا ہے ایک تو آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کتنے وندے گریبتار ہوئے تاکہ آپ اگر غیر قانونی ہیں سعودی عرب میں تو خود کو قانونی بنا سکے یہ تھے اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ